بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل منو سلوہ تو کیسے ہیں پیارے ویورز آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سوم آمین پیارے ویورز میں آج آپ کے لیے جو ریسیپی لے کر آئی ہیں وہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور ہمارے گھر میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے مون کی دال بھونی یقیناً آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کرتے ہوں گے بناتے ہوں گے اور یقیناً بہت اچھی بنتی ہوگی مگر آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ لے کر آئی ہوں آپ اس کو اس طرح بنایئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی اچھی یہ ریسیپی جو ہے ملے گی بنا کے ضرور مجھے بتائیے گا تو چلے اس کے انگریڈنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت ہی سمپل ہے یہ میں نے دو چھوٹی درمیانی سائز کی پیازلی تھی جن کو میں نے رفلی چاک کر لیا ہے یہ میں نے تین ٹیمارٹر لیے تھے درمیانی سائز کے ان کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور تین ہری مرشے میں نے لین تھی وہ بھی میں نے اس کو کاٹ لیا ہے ایک پیالی میں نے آئل لیا ہے جیسے میں ڈالوں گے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کس طرح اس کو یوز کروں گی چار چھے میں نے کڑی پتے لیے ہیں ایک چمچہ میں نے نمک کر لیا ہے ڈیر چمچہ میں نے لال مرچوں کر لیا ہے ایک چھوٹی چمچی میں نے حلدی کی لیے ہے اچھا جی یہ جو مسائلیں ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کہاں یوز کروں گی یہ کنن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے رائی ہے اجوائن ہے کلونجی ہے میتھی دان ہے سونف ہیں اور یہ زیرہ اور سابو دھنیا کٹاوہ ہے ٹھیک ہے ان کو میں تینوں چاروں چیزوں کو کوٹ کے ان ہری مرچوں میں بھروں گی لیمو کے رس کے ساتھ ٹھیک ہے ہرا دھنیا گارنش کری جائے گا یہ پانی ہے اور یہ ایک کب میں نے مون کی دال جس کو میں نے اچھی طرح بھگو کر یہ رکھ لیا ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آجائیے 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 یہ لسندر کا پیسٹ بھی ہے زوری میں بھول گئی تھی یہ میں نے پین لے لیا اس کے لیچے میں نے آگ جلالی ہے اچھا جو میں نے ایک پیالی آئل لیا تھا اس میں سے میں یہ ایک چمچ لوں گی ٹھیک ہے نا اب یہ فیلحال واقعی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کہاں سویلوس کروں گی یہ گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں اپنا جو پیاس ہے وہ شامل کروں گی اور آپ لوگ بھی یقین اندار سے بات ہے اپنے گھر میں ہر قسم کی دال سبزی کوش سب بناتے ہوں گے تو بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معلوم ہو کہ کون کس طرح کھانا بناتا ہے اور الگ الگ ریسپی کے ساتھ جو ہم لوگ جو چیزیں عام روٹین کی وہ ٹرائے کرتے ہیں تو یہ کہ چینج ہو جاتا ہے ذائقہ جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرح کا ذائقہ ایک طرح کی روٹین کے ساتھ کھاتے کھاتے بور ہو جاتے ہیں بس مقصد صرف یہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ایسے بناتے ہیں میں کیسے بناتی ہوں تو بس ایک دوسرے پتائے کریں چلیں گے گرم ہو گیا اس میں میں پیاس جا رہی ہوں پیاس کو تھوڑا سا درم کرتا پھر میں سوڑا سا باقی مسائلیں شامل کروں گی جی کچھ دیکھیں جی ہمارا جو ہے پیاس وہ ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں لیسن حدرہ کا پیس شامل کروں گا اور اس میں ہی سوڑا سا دے ہیں اور ہری مکچ یہ میں سوڑا لگی اب اس کے لئے یہ مقصد صالب ہے اور کری پتر سا ہیے نکھ سے شامل کریں گے اچھا یہ جو گھلیا اور زیرا تھا اس میں سے یہ تھوڑا سا ہمیں شامل کریں گے باپن میں اپنی ملچوں میں پھر لوں گا میں نے اوئی جو ہے ابھی کم رکھا ہے اس میں ٹھیک ہے نا مسالہ مرا میرا اچھی طرح سے بھون جائے دو گھرڈ میں اس کو دھاپ کے رکھتے ہوں یہ اچھا یہیں دیکھیں گے پہنچوں نے مسلا جو تھا کلونجی میتھی دانا اچوائیں تھوڑی ساوڑ اور سابو دھانیا اور زیرن ک tulee پیسا نہیں گے میں نے اس کو کمل کلواؤ لوگوں کے رس دو لیمون کے رس اس کلواؤریئے دے کو دھاپنے مرچوں میں بھر لوں گی تھک ہے مرچیں کھوڑ کر اس کے دانے بھی اس میں شامل کر لوں گی درائیہ کی چٹ پٹا سا ہو جائے گا آپ اس کے اندر میں اس کو بھر لوں گا اس طرح لیجئے آپ اس کو اس طرح پیک کر دیجئے دیکھیں جی ویورس مسالہ جو ہمارا بہت ہی اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس کے اندر پانی شامل کروں گی تقریباً ایک کپ کیونکہ موم کی دال جو ہے نا وہ بہت ہی جلدی بھاپ میں ہی ڈل جاتی ہے اس لیے میں پانی کھوڑا لیمٹس میں ڈالوں گی پھر میں چیک کر دوں گے تو کم زیادہ ہوا تو ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں دال شامل کرتی ہوں پانی شامل نکال کر ایک کپ ہم نے دال لی تھی چیک ہے اور اس کو اچھی طرح میں نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے اس کو میں نے بھگو دیا تھا پانی اس لیے اس میں کم ڈالوں کی دال تو آپ کو بتائیں کہ بہت چدی ہے وہ ڈل جاتی ہے اور اس کے اندر میں چمچ نہیں لگاؤں گی ٹھیک ہے اس کو کپری سے پکڑ کے اس کو میں ہی ڈالوں گے اس کو پکڑ کے ہم اس طرح سیٹ کر لیں گے چیک ہے کیونکہ اس میں اگر ہم چمچ لگائیں گے تو دال جو ہے نہ وہ گلتی نہیں ہے پھر اب میں اس کو ڈاب دوں گے پاس منٹ بعد میں اس کو دیکھتی ہوں دیکھیں یہ جو پین ہے ایک سائٹ پہ میں نے رکھ لیا اس میں جو باقی کا اوئل تھا وہ اس میں میں شامل کروں گی چیک ہے اس کو گرم ہونے دوں گی پھر اس کے بعد اب اس میں میں یہ مرچے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب ہلکی سی فرائی کر کے اس کے ساتھ چینج کریں گے پھر ہم دے دیکھیں دیکھیں سائٹ چینج میں نے کڑ لی کیونکہ سائٹ سے پھر ہوں ہماری مرچے آپ اسی سائٹ سے کریں گے چین کو پھر کر کے پھر میں اس کو دال کے اوپر اکھیں اس کو بھگاں مرچے پھر میں مرچے پھر میں پھر میں پھر میں پھر میں مجھے مرچے پھر ہمہارا مسالہ بڈی آئی مزے وہ بڈی آئی وہ بڈی آئی پھر میں اسی چھوٹ چھوٹ کو آگر کو لاکھا، پڑھا کو دے گا دم پر رکھنا ہے درست کیاچی عگر کٹی خوبصورت لکة راپا درست دیار ہے ڈال نے دیاراست ہوگئی ہے دم پہ ماشاءاللہ آ چکی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے جو ہم نے بگاڑ لگایا تھا وہ بھی اس میں ابزورپس ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنی دال کو مکالتے ہیں ٹرائی کیجئے گا آپ بالکل اسی ریسپی کو انشاءاللہ دال آپ کو اچھی لگے گی اور مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے بتائیوی ریسپی کیسی لگی ہے دال بھی دیکھیں پرفیکٹ جو ہے وہ گلی ہے نھن نرم ہے ہم نے مرچے مسالہ بھر کے اس کو فرائی کیا تھا وہ اس کے اوپر ہم اسی طرح سجا دیں گے اپنی دال کے اوپر اور اس کو ہم گرنش کریں گے ہالی دھنیا سے دیکھ لیجئے ہماری جو تیار ہے دال اور اس کو ڈی شاوٹ کر دیا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے پھر آپ انشاءاللہ اس کو ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت پھولی گا مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ فیوان اللہ